اللہ کا پر عزت کے حمدر بے شمار احسانات ہیں خاص طور پر اس امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں اور سب سے بڑا احسان سب سے بڑا احسان کہ اس کو خالقِ کائنات ربیش و جلال اپنے خلالِ مجید میں ارشاد سماع ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلِ الْمُقْعِينَ عِضْبَعَ سَفِينَ مَسْحُولَا کہ اگر میں نے لوگوں پر کوئی احسان کیا ہے تو وہ احسان یہ ہے کہ میں نے ان کے درمیان آدمی رسول بھیجائے جاتے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصر کو آقا حلیٰ علیہ السلام کے بھیجنے کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ احسان دراتے رہے ہیں اور اس کو زندہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے احسان دراتے رہے ہیں سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ ہمیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیلا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہد جو ذات انسانوں کے سب سے عالی اور افضل ہیں جو انسان کمام مخروقات میں اشنف و مخروقات ہیں اور ان میں سب سے افضل ذات اگر کسی کی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کو خیلل امم کا خدا کیا گیا ہے کہ یہ امت تمام امتوں میں بہترین امت ہے تو اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ نے پیرا کیا کہ جس امت میں پیرا ہونے کے لیے انبیاء ایرام کے لیے کمانائیں کرتے ہیں تو میرے خوتے میں دو آئے ہیں پڑی اب آپ کم ہے امت میں آپ اللہ کے سامنے تھوڑی سے عرض کر دے رہا ہوں یا امت اللہ علیہ وسلم کی آنسے یعنی کہ جس طرح میں نے ثابتہ جمعہ دو آئے ہیں کہ اے امام اللہ کو بچاؤ ہمیں آپ کو اور اپنے احلو آیات اور جنگلوں کی آنسے یعنی کہ جس طرح میں نے ثابتہ جمعہ دوا بات کی تھی انسان کی زندگی جو چند روزہ زندگی ہے جو انسان کی زندگی یہ دنیلی زندگی ہے اس کے ختم ہونے کے بعد ایک زندگی بدلی زندگی ہے جس کو ہم آخرت کی زندگی کہتے ہیں جس کو جو زندگی کبھی ختم ہونے نہ لگی اور اس زندگی پر رہن کر کے ہمیں اس زندگی کی تیاری کرنی ہے یعنی اس دنیا پر رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے وہ کس طور پر کرنی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو شریعت محمدیہ کے تاوے کر دینا ہے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے تاوے کر دینا ہے اللہ تعالیٰ کی خرابین کے تاوے کر دینا ہے اور زندگی کو اسی طور پر ڈھالنا ہے جس طور پر مبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہے چونکہ اگر ہمارے لئے کوئی بسنا اور کوئی نمونہ ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جارت ہے اگر مدھارے لئے کوئی غصوہ اور کوئی نموہ اس بلیہ میں ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہے تو اپنی زندگی کو اس طور پر بنانا ہے کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اور آقا علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام جس طور پر زندگی مجھائی موسیقی 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 اور انسان کی روح کو اس کو جہے محبت حساب کجام محمد میرا ملے گا اور وہ پھر اس کے لیے عبدی زندگی ہوگی جو آخرت کی زندگی ہوگی جس زندگی میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا یوں میں افرم رلمان خود یوں میں افرم رلمان امید آخری جس دن تھائی تھائی سے راگے گا جس دن باپ بیڑے سے راگے گا بہن بہن سے راگے گی جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی کسی کا فرصان اخام نہیں ہوگا جب حساب کجام کا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آبان پیش کیے جائیں گے انسان پیش کیے جائیں گے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس قبط جوہے جو ذات کام آئے گی اس قبط جو ذات سامنے آئے گی انسانوں کی اللہ تعالیٰ سے سفاہ سکرے گی وہ ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اصلاح کے بار جائے گا حضرت آدم علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کے بار جائے گا زمان اور جوہاں ہوتاں بھی آئیں گے اور مجھے کہیں گے کہ آپ اللہ سے شمارش کریں کہ اللہ دوارے پتا ہمارے انسانوں کی دار کو شروع فرقا دیں ہمارے انسانوں کی دار میں کچھ ناڑی کا برکار ہو کریں لیکن پر اپنے حرش پر مستقی ہو کر کے اس وقت انسانوں سے قریب قریب ہوں گے اور اللہ دوارے پتا ہوا وہاں پر جوہاں فروز ہوں گے اور وہاں پر کریں اگر کوئی ذات کام آئے گی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہوگی جہاں پر روق ساوے جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ آپ اللہ کی حفور ہمارے شفارش کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سے تردیس ہو جائیں گے اللہ دوارہ و تعالی کے سامنے سے تردیس ہو جائیں گے اللہ دوارہ و تعالی کے سامنے سے تردیس کریں گے اللہ دوارہ و تعالی کے سامنے سے تردیس کریں گے نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم مکارے کہ یا ابی امتی یا ابی امتی اے اب دعی امت کھڑا ہوگا اب ا sympatheticار Miran اور آپ دعائیے کی کیا کرنا ہے جلال علیہ وسلم وہاں پر صفاری اور وہاں پر حساب و کتاب شروع ہوگا جو اخری زندگی قبر سے شروع ہوگی ہے جو اخری زندگی انسان کے مانے کے بعد سے شروع ہوگی ہے اسی کے ایک دور جو ہے وہ قبر میں پہلی اس کی منزل ہے پھر اس کے بعد آخرت اس کی منزل ہے میدار بحشر اس کی منزل ہے اور اس کے بعد انسان کے حساب و کتاب کے بعد انسان کے لئے قبر سے گزرنے کے لئے آخرت کے حساب و کتاب سے گزرنے کے لئے پھر اس کے لئے جو ہے اُس کے لئے دو رکارے جو متعین کیے گئے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے متعین فرما دیا نئے دوکاروں کے لئے اللہ تعالیٰ نے جب تر بڑی کانا بنایا جس کے لئے اللہ نے فرمایا کہ وہ جندر ایسی ہوگی جس نے نہائی کی شیری اور خوشزائیتہ پانی ہوگا اور اس میں مہد موک کی نہدر ہوگی شہد کی نہدر ہوگی جو آپ اللہ پڑھ گئے رکھنے ہی کتاب میں اس کے لئے دو رکھے اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے دو رکھنے ہی کتاب کو دیان فرما دے ہیں جو نئے موکاروں کے لئے ہوگی اور جو برے مولنے پہ لئے انہوں نے اس دنیا میں مہتے ہیں اپنے آبان کو درست نہیں کیا اپنے آپ کو جنوں کی آن سے بھی دیا جس کے بارے میں خالقی کائنات نے فرمایا تھا یا ایتوہن مدینہ آمدو اپنے آپ کو اپنے آپ کو بچا لو جہنم کی آن سے اپنے وایات کو بچا لو جہنم کی آن سے اگر اس دوریہ میں رہتے ہوئے اپنے اپنے جو ہے اپنے دیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیل سے روگرانی ہوتے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریف ضرور کرنا کی ہوتی رہی آقا علیہ السلام کے تلقے ضرور کرنا کی ہوتی رہی تو پھر وہ آخر کا فکانہ اس کے لئے جہاں پر انسان کو سزا ملے گی جہاں پر دہتنے ہوئی آل ہے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ بنا رکود و حدناف و حجا کہ جس آپ کا اینر آپ انسان اور پتھر ہوگے جس آپ کا اینر انسان اور پتھر ہوگے وہ کتنی بہتنی ہوئی ہزاں ساں سے بہتنی ہوئی دنگوں کی آگ ہوگی تو اسی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو دوست کریں اپنی آخرت کو دوست کریں اپنی دنیای زندگی کو دوست کریں اپنے معاملات کو دوست کریں اپنی معاملات کو دوست کریں اپنی سوسائیٹی کو دوست کریں اپنے اقلاق کو دوست کریں اپنے سیاستر کو کروک کریں اپنے حالات کو کروک کریں اپنے حالات کو اسی حالات کے مطابق کو بچاریں اپنے طریقے کو اسی طریقے کے مطابق بلائیں جو نبی سریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو صحابہ اکرام کا طریقہ ہے جو تابرین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو عائمہ مشتہیدین کا طریقہ ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو مزرکان حکیم کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ حمصر کو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ حمصر معامل کی وزیر کا تصویر سمائے